فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک استعمال کرنے سے ون منت میں ٹین کیجی تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں سب سے کم دام میں ویٹ لاؤس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے وہ بھی نو سائیڈ ایفیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ آج ہی کونٹیک کریں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک گولڈن ہیٹس کالونی پلر نمبر ٹو تھارٹین راجندنگر حیدرباد ایٹ ون فور ٹو ایٹ سیون سیون فور زیرو زی ریاستی حکومت کی چیف سیکرٹری شانتی کماری اور ڈی جی پی انجنی کمار آئی پی ایس نے صبح خومی کمیشن برائے پس ماندہ طبخات کے چیئرمن ہنس راج گنگا رام ایر سے بشکریہ ملاقات کی چیف سیکرٹری شانتی کماری نے ہنس راج گنگا رام سے ملاقات کی جو حریتہ پلازا کے ایک روزہ دورے کے لیے حیدرباد آئے تھے اور ریاست لنگانہ کے پس ماندہ اور کمسور طبخات کے لیے نافذ کی گئی مختلف ترقیاتی اور فلاح اسکیموں کی وضاحت کی سی ایس نے بی سی کمیشن کے چیئرمن کو ریاست لنگانہ میں او بی سی کے لیے ریزرویشن اور ریزرویشن روسٹر کے نفاظ کے بارے میں وضاحت کی ڈائریکٹر جنرل آف پولیس انجنی کمار نے کمیشن کے چیئرمن کو ریاست میں خواتین کو بے اختیار بنانے کیلئے منعقت کی گئی شی ٹیموں کی سرگریوں کے بارے میں بھی بتایا ہرے کرشنا ہریٹیج ٹاور بھومی پوجہ پروگرام کے دوران نوزیرالہ کے چندر شکران نے تقریب کی سی ایم کیسیہ نے میٹنگ میں ایک پیغام دیا سی ایم کیسیہ نے کہا ہے کہ انسان ایک چھوٹی سی مخلوق ہے خدا انسانوں کو کئی شکلوں میں کئی طریقوں سے نوازتا ہے زبان احساس ملک برعظم مختلف ہو سکتے ہیں لیکن خدا کی عبادت انسانی زندگی کے آغاز سے لے کر اب تک ایک مسلسل معاملہ ہے آج کا دن اور یہ انسانی زندگی کی بھلائی کے لیے بہت اچھا ہے اگر کوئی شخص اپنے لیے کچھ حاصل کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس نے حاصل کر لیا جب خدرتی آفات آتی ہے اور کوئی ناکامی ہوتی ہے تو ہم خدا پر الزام لگاتے ہیں جب ہمارے گھر میں بزرکوں کا انتخال ہوتا ہے یا کوئی بڑی مشکل پیش آتی ہے تو پجاری گھر میں آتے ہیں اور گھر والوں کو تسلیل دیتے ہیں اور درد سے چھٹکارہ پانے کی کوشش کرتے ہیں مندر ایک کمیونٹی سنٹر ہے تمام مذاہب مندر سے جوڑے ہوئے ہیں مذہب عالمگیر ہے دین میں کوئی حرج نہیں مذہبی جہارت اور جنون ہمارے لیے خطرہ ہے مذہب ہمیں غلطیاں کرنے کی ترقیب نہیں دیتا لیکن مذہبی ہماراقت تمام انسانوں کو پاگلپن میں لے جاتی ہے مذہبی جنون انسانوں کو غیر انسانی کاموں پر پکساتا ہے منیپور کے تلگو تلبہ شمشباد ہوائی اڈے پر پہنچ گئے اس دوران کئی خائدین نے ان کا خیر مقتم کیا امپال منیپور سے انڈیگو ائرلائنس کے خصوصی پرواز میں بہتر تلبہ شمشباد ائرپورٹ پر پہنچے ائرپورٹ سے الوج کی گئی چار خصوصی بسوں میں انہیں شہر پہنچانے کے انتظامات کیے گئے تھے تلبہ نے کہا کہ منیپور میں ہونے والے خوفناک واقعات کے بعد انہیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا وہ بہادوری سے ہوسٹل میں کھڑے رہے تلبہ کا کہنا تھا کہ گزشتہ پانچ دنوں سے انٹرنیٹ مکمل طور پر کام نہیں کر رہا اور ہم خوراک کی کمی کا شکار ہو گئے تھے تلبہ نے اپنے غم کا اظہار کرتے ہو کہا ہے کہ شہر پسندوں نے پینے کے پانی میں زہری لامادہ ملانے کی کوشش کی وہ سبھی تلنگن حکومت کی پہل پر باحفاظت ریاست پہنچ گئے اور انہیں ریاست میں باحفاظت پہنچانے پر کیسیار حکومت کا خصوصی شکریادہ کیا خازگونڈ پولیس اور کیو آٹی ٹیم کلسم نے مل کر اسری نگر میں جی ٹوئنٹی کے آنے والے دورے کے لیے سیکیورٹی کی تلاش شروع کرتی ہے جس کی وجہ سے خازگونڈ میں نیشنل ہائی وے اور لنک سڑکوں پر گاڑیوں کی سخت چیکنگ کی جا رہی ہے جس میں ہر بلوگ پر تلاشی جاری ہے ہائی سیکیورٹی کیلئے مکمل جائزہ لیا جا رہا کریم نگر خصب والمکی نگر میں آکار فنیچر کی دکان کے مالک شیخ اختر پاشا کی موجودگی میں گنگولا کا ملاکر بی سی وزیر بہبود اور شہری سپلائی نے پروگرام کا افتتا کیا بی آر اس پارٹے کے میئر وائی سنیل روڈی جپٹی میئر چلا حری شنکر بومکل سرپنچ پور منڈلا سنواس امجد علی رکن اسمبلی بھی شریک رہے خائدین میر شوکت علی شیخ یوسف بابا بھائی ارباز حسین ایمڈی کفیل پرویز شیخ اقبال وڈیگر نے بھی شرکت کی موسیقی مہاراشرہ کے چھتر پتی شمحاجی نگر سے اے آئی ایم آئی ایم کے رکن پارلمنٹ امتیاز جلیل نے مرٹوانا اور ودرب قطعے کے آزمین حج کے اخراجات کو ممبئی حیدرباد کی طرح خبول کے جانے کا مطالبہ کیا موسیقی ایف آئی آرز کے سلسلے میں گرفتار کیا گیا وہ اس کیس میں زمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ گئے تھے انہیں ہائی کورٹ کے باہر سے گرفتار کیا گیا ریپورٹ کے مطابق انہیں رینجرز نے گرفتار کیا اور کالے رنگ کی ویگو گاڑی میں لے گئے اسلام آباد کے انسپیکٹر جنرل آف پولیس ڈاکٹر اکبر ناصر خان نے ان کی گرفتاری کی تزدیخ کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کو الخادر ٹرسٹ کیس میں گرفتار کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ حالات کنٹرول میں ہیں سنیل جمپل نے جمکشمیر کے ال جی منوج سنہا کو میمرانڈم پیش کیا ہے جس میں اس آر او فورٹی تری فائر اینڈ ایمرجنسی سپرنٹ ان وائی سی جنگلات سہت آنگنواری سی پی ڈیبلیو لینڈ ڈونر یومیا اجرت والوں ہیں مزدوروں کے ساتھ انصاف کرنے کا مطالبہ کیا کیا اس کے علاوہ انہوں نے ایک ویڈیو پیغام بھی جاری کرتے ہوئے مزید تفصیلات بتائی ہیں اس آر او فورٹی تری کے فائر اینڈ ایمرجنسی ایسپائرنٹس کے گھٹالے کے نیشنل یوتھ کورپس کے منرے گا کے بچے رہبرے کھیل جنگلات سہت ایسپیوز او ایل ای ڈیفنس کومیٹیز کے ممبر کونٹینجنٹ پیڈ ورکرز لینڈ ڈونرز ہوم گارڈز اور ڈیلی ویجرز کے تمام لوگوں کے ڈیلیگیشن مشن سٹیٹھوڈ کو مل رہے ہیں لیکن آج ہم آپ سے یہ جانکاری چاہتے ہیں کیونکہ آپ کی سرکار کے اوپر یہ آروپ لگ رہا ہے کہ آپ نے جتنے بھی وعدے بے روزگار نوجوانوں کی مشکلوں کو جانتے ہوئے بھی آپ نے کسی کے ساتھ بھی اپنا وعدہ پورا نہیں کیا ہے ایس ارو فورٹی تری کے بچے بے حد پریشان ہیں پچھلے کئی سالوں سے انصاف کی گوہار لگا رہے ہیں اور ان کا یہ اروپ ہے کہ آپ نے ایس ارو فورٹی تری کے بچوں کو دو ہزار بیس کے بعد والے بچوں کی چند بچوں کو آپ نے فائلے کر رہے ہیں لیکن جو پچھلے جن کے کیسز دس دس پندرہ پندرہ سال سے لٹکے ہوئے ہیں آپ نے انہیں یہ کہہ کر کے چھوڑ دیا کہ آپ تو جب ایس ارو پورٹی تری تھا تب ریاست کا درجہ تھا آج ریاست کا درجہ نہیں ہے تو آپ نے دو ہزار انیس کے بعد والی ہی فائلیں بیس کے بعد والی ہی فائلیں ایس ارو فورٹی تری کی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ آپ نے فائر این ایم ایجنسی کے بچوں کے ساتھ گھوٹا جتنا پڑا ہوا ان کے ساتھ بھی کوئی وعدہ پورا نہیں کیا گیا بھاتی جنتہ پارٹی سے بھی یہ سوال کھڑا ہوتا ہے کہ آپ نے ان بچوں کو کومیٹی کومیٹی کا کھیل کھیل کے گمراہ کیا اور آپ نے ان کی ایجیٹیشنز کو فیل کیا آج ایل جی منوز شینا شاہب آپ سے ہم یہ جواب چاہتے ہیں کہ آپ نے انہیں انصاف دیا یا نہیں دیا نہیں تو ہم یہ ویڈیو ہماری آپ تک پہنچے گی اور تمام بچے ایس ارو فورٹی تری والے بچے بھی کہیں گے کہ آپ کو یہ آپ کو ایل جی صاحب سے انصاف ملا یا نہیں رہبرے کھیل جنگلات صحت ایس پیوز ویلے ڈیفنس کومیٹیز کے ممبر منرے گا کے بچے بھی اس کے اوپر کومنٹ کر کے اور فائل این ایمرجنسی کے بچے بھی کومنٹ کر کے یہ بتائیں گے کہ آپ کو جرمنٹن سوپر سپیشالیٹی ہاؤسپیٹل ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسڈ اورٹوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوانٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری کارڈیالوجی گینیکالوجی دینٹل جنرل میڈیسن ڈیالیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجوی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں چومیز گھنٹے ایم آر آئی سیٹی سکین ٹو ڈی ڈی ڈیجیٹل ایکس رے آلٹرا ساؤنڈ آپریشن ٹھیٹر آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشالیٹی ہاؤسپیٹل پلہ نمبر ایک سو پچاس عطاپور حیدرباد اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریٹ کرر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپ ڈیٹ ملتی رہے